نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیم سٹونز جانی رتنوکار حس میں سنسا دوستو میں رمان اسلوجر جیم سٹون ایکسپورٹ تو دوستو ایدھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کی طرف دوستو آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ ہے منگل اور راہو کے اوپر ایک ایسا یوگ بنتا ہے جسے انگارک یوگ بولتے ہیں اور میں بتا دوں کچھ ایسٹرولوجر کچھ پرانی جو ہماری پرچین پستکیں ہیں اس کے اندر اسے انگارک دوش بھی بولا جاتا ہے یہ چھوٹا سا کنفیوزن ہے کوئی یوگ بولتا ہے کوئی دوش بولتا ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو منگل راہو کا یہ جو کامبینیشن ہے یہ کامبینیشن ایک بڑا بہترین کامبینیشن ہے اگر اس کو کیش کرنے والا بندہ اس کو کیش کر لینا تو میں بولوں گا کہ وہ سوپر ڈوپر ہیرو ہیں اس کو صحیح گائیڈ لائن مل جائے اس کو صحیح ایسٹرولوجر مل جائے اس کو صحیح مارک درشت مل جائے اس کو صحیح کہیں نہ کہیں سے ایسی ٹیپس اور ٹرکس مل جائے تو یہی چیز آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دے گی لیکن ہاؤ کیسے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اب سنیے گا منگل کیا ہے منگل کو بولا جاتا ہے یہ کانفیڈینس ہے منگل پراکرم ہے منگل جوڈھا ہے آرمی ہے ڈیفینس ہے پولیس ہے سپورٹس ہے جتنے بھی دھرندر کام ہے نا دنیا میں پاور لفٹنگ ہے باڈی بیلڈنگ ہے اتھلیٹس ہیں کرکٹس سے ریلیٹڈ لے لو آپ تو منگل ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جو آپ کو اس لائن کے اندر لے کر جائے گا اب چلتے ہیں راہو راہو کے بارے میں لوگوں نے اتنا گلت بول رکھا ہے اتنی گلت بھرانتیاں فیلا رکھی ہیں کہ جیسے راہو گرہ نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا اب اس کو اس اپیسوڈ کے اندر کلیر کرتے ہیں راہو اپنے آپ میں ایک راکشی سی پلینٹ جرور ہے لیکن ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو ابھی تک جتنی بھی بڑی بڑی لوٹنیاں لگی ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ملینئرز ہیں بلینئرز ہیں راہو کے وجہ سے ہیں پورے ویدیش کے اندر ہماری جو انڈیا سے باہر جتنے لوگ ابھی تک گئے ہیں فورس تل فورس بندے سے لے کے ابھی تک آج تک تو بھائی سب راہو ہی لے کے جاتا ہے انیہ تھا کوئی دوسرا ایسا پلینٹ نہیں ہے جو آپ کو باہر لے کے جائے گا ویدیش ویدیشیوں سے دھن پیسہ مان سمان عجد یہ راہو دلوائے گا ہمیں راہو گرہ کو کیش نہیں کرنا آتا یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے اسی پرابلم کو سالو کریں گے اس ایپیسوڈ کے اندر کیسے کریں گے وہ میں آپ کو آگے جیسے جیسے ایپیسوڈ بڑھتا جائے گا آپ کو بتاتے جائیں گے تو سب سے پہلے میں بتا دوں منگل اور راہو اگر یہ دونوں گرہے ایک ہی باکس کے اندر جانہی آپ اپنا جنم کنڈلی اٹھا کے دکھئے گا پہلے سے لے کے بارہ میں نمبر کے باکس کہیں پہ بھی بیراج مان ہو جائیں تو اسے بولتے ہیں انگارک دوش اب میری بات سنیے گا میں کیا بول رہا ہوں انگارک منگل کروڈی ہے اور آگ اگلنے والا ایک طرح سے جسے بولا جاتا ہے جن جن لوگوں کی کنڈلیوں کے اندر انگارک دوش ہوگا سب سے پہلے تو گصہ بڑھا آئے گا کہیں نہ کہیں وہ شارٹ ٹیمپڑی رہیں گے ان کی آنکھیں لال ہوں گی بہت فاسٹ ہوں گے ایک جگہ پہ ٹکیں نہیں بیٹھیں گے اب دیکھیں گے سڈنلی آپ کے پاس تھے سڈنلی باہر نکل گے ایک تھم سے ایک فاسٹ یعنی ایک سمپل بھاشا میں بولا جائے تو ان کا بی پی جسے ہائی بلڈ پریشر بولا جاتا ہے یہ ہو گئے ہو گا ان کو اب اس کے آگے چلتے ہیں بولا جاتا ہے کہ اگر یہ دوش کسی بھی چارٹ کے اندر ہو جائے تو تین چیزیں پکی کروا کے چھوڑے گا لائف کے اندر ایک بے بجا دشمن بہت بندہ پال لیتا ہے بے فالتو میں دو لائف کے اندر ہس سے زیادہ کرودی ہوگا ہس سے زیادہ شاٹ ٹیمپڈ ہوگا ہس سے زیادہ اپنے آؤٹ آف کنٹرول پرسنیلٹی ہوتے ہیں یہ بندے یعنی ان کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا یہ اتنے انپرڈکٹبل بندے ہوتے ہیں بات کرتے کرتے گلہ پکڑ لیتے ہیں پتہ نہیں کب لڑائی ہو جائے تو کئی بار تو ان کے ساتھ جو جاتے ہیں میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں تو رائٹر ہیں وہ بولی ووڈ کے اندر بہت اچھی اچھی انہوں نے سانگز لکھے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے تو ایک دو بار جب بھی ان کے ساتھ جانا ہوا تو اس کے بعد تو میں بولتا ہوں بھائی صاحب ان کے ساتھ نہ ہی جائے جائے تو بڑی آئے کیونکہ وہ کب کیا کر دے کسی کو نہیں پتا اب تیسری ایسا کون سا دوش ہوگا جو پرابلم کریٹ کرے گا منگل کو بڑا بھائی بولا جاتا ہے چھوٹا بھائی بولا جاتا ہے بھائی کے ساتھ بھابی کے ساتھ جب منگل کی مہادشاہ رہو کی مہادشاہ لگے گی تو definitely ان کے جو سمبند ہیں relations ہیں وہ اتیادی خراب ہو جائیں گے چاہے وہ property کو لے کے ہو جائیں چاہے وہ پیسے کو لے کر ہو جائیں چاہے وہ اپنی جو ان کی nature ہے اس وجہ سے ہو جائیں اب تین ایسے دوش میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں بولا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر energy ہے تو اس کو cash بھی تو کیا جانا چاہیے نا اگر اس کو positively لے کے چلا جائے تو یہ ہی energy کو اگر بندہ ground کے اندر لے کر آتا ہے تو کتنا heavy energy ہوگی کتنا heavy stamina ہوگا کتنا confidence اس کے اندر ہوگا تو اس کو cash بھی کیا جا سکتا ہے لیکن how وہ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ چلتے ہیں اس طرف دو تین ایسی tips and tricks بتاؤں گا جو سب کے لیے ہیں منگل راہو اکٹھا ہو جائے تو کرنا کیا ہے کوشش کریں ground کا راستہ پکا پکڑ لیں ground جانا ہے وہاں سیر کرنا ہے وہاں پہ green grass ہوگا پارک میں چلے جائیں ننگے پاؤں اس کے اوپر چلیں چند دنوں کے اندر you can feel so much good and better یہ free والا اوپائے ہیں یہ بہت کم لوگ کریں گے اس کو اب اس کے آگے چلتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں چاندی کے گلاس میں پانی پینا شروع کر دیں یہ بہت ہی جبردست بہت ہی بڑی اوپائے ہیں رات کو پانی بھر کے رکھ لیں صبح یہ سب سے پہلے اٹھ کے پانی پینا ہے اور اسے لگاتار continue رکھیں اس میں کوئی break نہیں ہونا چاہیے اب اس سے آگے چلتے ہیں اور بھی best اور بڑیہ result لینا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ بتا دوں رتنوں کا سہارا لینا پڑے گا منگل کا جو رتن ہے وہ ہے italian مونگا لگ بھگ 9 سے 10 کرٹ کا مونگا gold میں ڈالنا ہے right hand کی ring finger میں منگل وار کے دن دوپہر 12 بجے سے پہلے پوجہ کروا کے اور سیلونی گمیت کی بات کر رہا ہوں میں پھر سے بتا دوں بہت سارے لوگ کالا گمیت لے کر ایسے ڈال لیتے ہیں وہ غلط ہے سیلونی گمیت ڈالنا ہے right hand کی middle finger میں پنچ دھاتو میں 7 to 8 کرٹ کا پیس لے لے بڑیہ quality کا شری لنکا کا گمیت اسے بولتے ہیں اس کا coffee color سے light تھوڑا سا color ہوتا ہے saturday شام 6 بجے کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اور یہ وہ combination ہو جائے گا جو ابھی تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور اس کا مزہ چکھا بھی نہیں ہوگا میں پھر سے بتا دوں یہ ٹیسٹ ہے اس کو ایک بار کر کے دیکھئے گا لیکن export کی رائے ساتھ میں جنور لینا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی منمرجی سے کچھ بھی ڈال لیں تو تھوڑا سا کوشش کریں astrological point of view سے اگر آپ چلیں گے تو کچھ مہورت کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو واقعہ آپ کے لیے بہت best اور better ہوتی ہیں تو دوستو آئی hope so کہ آپ کو جو جانکاری ہے اچھی لگی ہوگی بڑیہ لگی ہوگی اس میں میں نے منگل اور راہو کی نیچر اور منگل اور راہو کا جو میں نے آپ کو انگارک دو شیف اس کے بارے میں کچھ بیسکس باتیں بتائیں گے اس کے اوپر ہمارے دو تین اپیسوڈ اور آئیں گے اس کو آپ ضرور سنیے گا دیکھئے گا تاکہ جو باتیں اس اپیسوڈ کے اندر ہم نہیں کر پا رہے ہیں وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتائی جائیں گے اس کا ریزن کیا ہے اتنا لیندھی اپیسوڈ ہم اس لیے نہیں بنا سکتے اس بارہ پندرہ منٹ کا اپیسوڈ بنتا ہے تو بندہ کئی بار ایریٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنا ہے کئی بار یوٹیوب بھی اس اپیسوڈ کو بہت زیادہ آگے نہیں سینڈ کرتا ہے کیونکہ ان کا بھی ایک اپنا سٹینڈر پیرامیٹر ہے کہ بلو ٹین منٹ سی آپ کا اپیسوڈ ہو تو وہ جیادہ بھاگتا ہے تو دوستو آیا مزا یہ جو پورا اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس طرح دیکھے گا یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ واشسپ نمبر بھی ہے وائس کال نمبر بھی ہے نمبر ہے 9876726492 one of the best نمبر for you and your family members again میں آپ کو بتا دوں یہ وہ نمبر ہے جو آپ کی واقعے بہت help کرے گا اگر آپ اپنی کنڈلی کا وشلیشن میرے سیکھ کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کی بہت help کرے گا آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ کہیں پہ بھی ہو کسی سٹیٹ میں کسی کنٹری میں نیکی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس نمبر کے اوپر وشلیشن کرنا ہے نام وشلیشن اور آپ کو پروسیزر آ جائے گا اس پروسیزر کو فالو کریے گا ہماری پیٹ سرویسیز ہیں میں پھر سے بتا دوں دوستو ایک اور چیز بہت دھیان سے سنیے گا کہ جب بھی فوٹو میں پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں ہست رکھاؤں دوارہ بھی جان سکتے ہیں کون سا رتن کون سے اوپائے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی میمبر کے لیے بنے ہیں تو دوستو بلکل دیری نہ کریں ابھی کے ابھی اس نمبر کے اوپر آپ واتس میسج چھوڑے اور آپ کو پروسیزر آئے گا ایپوائنٹ ٹائم ملے گا ٹیلی فونک ایپوائنٹ ہی آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور اگر آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرنا کیا پڑے گا ابھی کی ابھی یوٹیب چینل ٹویٹر فیس بوک آل ایف 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 چینل کے اوپر گا تاکہ پرانے جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں جو آپ مس کر چکے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے شو ہو جائیں تو دوستو اس وقت کے ساتھ ملتا ہے بوجل تب تک کے لیے نمس